اب خبر تفصیل سے آر ایس ایس سربراہ مہن بھاگوت کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خود کو برتر ظاہر کرنے جیسے جھوٹے بیانات سے بچنا ہوگا آر ایس ایس کے ماؤت پیس آرگنائزر اور پنجینیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بھاگوت نے کہا یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنا چاہیے آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی بالا دستی کی جھوٹی بیان بازی کو تر کر دینا چاہیے تو آپ کو بتا دے کہ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت نے بیان دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بالا دستی کی جھوٹی بیان بازی کو تر کر دینا چاہیے ایک ایونٹ میں خطاب کرتے ہوئے اور وہیں آر ایس ایس کی ماؤک پیس میں انٹرویو دیئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو ہندوستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ ساتھ میں جوڑا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بالا دستی کی جھوٹی بیان بازی کو تر کر دینا چاہیے یہ ایک شرط جیسی جو انہوں نے اپنے بیان کے ساتھ ساتھ میں رکھا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے پر ساتھ انہوں نے جوڑا ہے کہ جھوٹی بیان بازی اپنی بالا دستی کی جھوٹی بیان بازی کو تر کر دینا چاہیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے منوج کال جڑ گئے ہیں منوج یہ جو آر ایس ایس چیف کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے یہ صاف تو کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے پر ساتھ انہوں نے اس کے جوڑا ہے کہ اپنی بالا طریقہ جو جھوٹی جو بیان بازی ہے اس کو ترک کر دینا ہوگا اس کو کیسے سمجھے ہم دیکھیں ان کا یہ جو بیان ہے ان کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہندووں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے مسلمان رہ سکتا بھارت نور جو بھی انہوں نے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جس بھی فیث کا یقین رکھتے ہیں اس حیث کو وہ آگے بڑھا سکتے ہیں جو ان کے انسیسٹرز تھے ان کا جو مذہب ہے ان کا جو دین ہے اس کو وہ آگے فالو کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہو اور ہندو سماج جو ہے ان کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ لاکھ نہیں ہے بلکل انہوں نے صاحب یہ جو ایک بات کہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بالا دستی وہ نہ کرے وہ یہ نہ کہیں کہ ایک ہی دھرم جو ہے وہ سب سے بڑھ چڑھ کر ہے تو یہ اس کا یہ مطلب مانا جا رہا ہے کہ کئی بیانات جو مسلم لوگوں کے طرف سے آئے ہیں جو مسلم لیڈران ہیں حالانکہ وہ سیاسی لیڈر ہیں سب ان کی طرف سے یہ بیان آئے ہیں اور اس کے بعد جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دھرم سب سے بڑا دھرم ہے اور جو اس میں کہا گیا ہے اسی کو سب کو فالو کرنا چاہیے اور وہ اس سے پیشے ہٹیں گے نہیں ہم نے دیکھا کہ کئی قوانین ایسے ہیں جیسے ٹرپل طلاق والا معاملہ ہے یا یونیفارم سیویل کورڈ ہے اس پر جب بات ہوتی ہے تو جو مسلمانوں کے لیڈران ہوتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام سب سے بڑا دھرم ہے اور وہ اپنے دھرم سے ہٹ نہیں سکتے تو ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ محل بھاگوت کا یہ ویان جو ہے وہ سیدھا ان لیڈروں پر فوکس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کا دھرم ہے وہ اسی کو مانیں گے اور قانون جو بھی ہوگا قانون سے بڑھ کر وہی ان کا دھرم ہے وہ جو لگتا ہے کہ اس طرح کا جو بیان ان کا آیا ہے وہ صاف ہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جتنے بھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں انہیں سب کو ملجل کر رہنا چاہیے اور قانون جو ہے قانون کی پاسداری ہر ایک مذہب سے تعلق رہنے والے شخص کو کرنے ہوں شبیر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے شبیر جب ہم یہ کہیں کہ دیکھیں آپ رہ تو سکتے ہیں لیکن آپ کو نہ بالا تری بالا دستی کی بیان کو تر کر دینا چاہیے حالانکہ اگر وہ جوڑ کے دیکھا بھی جائے کہ پولٹیکل لیڈران یا کوئی اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو ایک سینڈنس ساتھ میں جوڑنا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے دیکھیں یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے آر ایس کی تین تین الفاظ سے ان کو بڑی چیڑ رہی ہے شروع سے ہی امہ اور امہ جہاد اور کفر یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آر ایس کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جو مسلمان رہیں گے ہندوستان میں وہ ارابنائز نہیں ہوں گے وہ ایک ایک سپٹیبل مسلم ایک ترم یوز کیا ہے کافی سارے ایکسپورٹس نے وہ ایک سپٹیبل ہونے چاہیے انڈین کلچر کے حساب سے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندوستان مسلمان ہے پوری ملک کے وہ اپنے آپ کو ایک امہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو الگ الگ کلچرز میں ڈیوائیڈڈ نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک نہ ایک تھوڑی سی تھوڑی سا مسئلہ آر ایس کے ساتھ رہا اور مسلمانوں کو آر ایس کے ساتھ رہا نہیں تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آر ایس کے پاس جو ان کے پاس ہندو دیش ہے اس میں مسلمانوں کی جگہ نہیں وہ زور دیتے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بغیر بن نہیں سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس ایکسپٹیبل مسلم کے لیے جو نومز رکھتے ہیں ان نام میں کئی لوگوں کو کئی چیزوں پر اعتراض ہے اسی لیے یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ آپ نے آپ کو وہ بالا دست نہ سمجھے وہ ایکچلی وہ جو امہ سے جو نکلا ہے جو خلافت سے نکلا ہے لفظ اور پھر اس کو کچھ لوگوں نے کنیکٹ کیا جہاد کے ساتھ کچھ مسلمانوں نے بھی انٹرپریٹ کیا ایک الگ طریقے سے کہ اب جی پوری سلطنت قائم کرنی ہے پوری دریان میں آر ایس ایس کا ماننا ہے کہ اس طرح ملک میں ہی ایک ملک بن جائے گا اور خطرہ ہے کہ ایک اور پاکستان بن جائے یہ ان کی اپنی ایک چلائی ان کی ایک سوچ ہے جس سوچ سے سبھی مسلمان یا اکثر جو عالم ہیں یا کئی اور لوگ بھی وہ نہیں مانتے کہ ایسا ہے کیونکہ اگر انڈیا کی آپ انڈیا کے کنٹیکس میں دیکھیں آپ دینگولی مسلمان مسلمان ہے لیکن وہ وہاں کے کلچر میں رچہ بسا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے کلچر میں نہیں ہے اب بیہار میں بھی کئی مسلمان آپ دیکھیں گے وہ چھٹ پوڑے بھی کرتے ہیں میں نے خود دیکھا ہوا ہے لیکن وہ مسلمان ہے باقاعدہ آپ نہیں کہہ سکتے وہ مسلمان نہیں ہے ہاں اس میں ایک چیز ہے جس کو لے کے RSS کہتا رہا ہے کہ یہ مسئلے ہیں کہ یہ شاید اپنی ایک جیسے اربنائز جیسے ایک بڑا ترازہ اس پہ ہو گیا کہ آپ ہجاب بین کو لے کے جو ہوا مسئلہ وہ سمبل کا ہے نہیں تو کیا مسئلہ کا ہو ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر یہاں پہ بھرکہ پہننے لگے لوگ بھرکے کو لے کے کتنی پریشانی ہے حالانکہ آپ دیکھیں راجستان میں ہمارے ہاں جس طرح کا وہ گھنگٹ کا نظام ہے ایسا ہی ہے لیکن ان کو بھرکے بھرکے کو لے کے کافی سارے جو سنگھٹان ہیں ان کو پرابلم ہی ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح یہ بلکل الگ اپنی پہچان کر کے ایک دیش کہیں نہ بنانے جس کو لے کے کچھ چیزوں کو لے کے رسس کا پرابلم گیا ہے لیکن یہ جو مجھے لگا اس میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے احتیاط ہی ہے اور آپ دیکھیں نا اگر ہم 2022 کی بھی بات کریں اگست میں تب بھی رسس چیپ گئے تھے مسلمان اسے بات چیپ آؤٹریچ کا ایک پروگرم چلا تھا اور شروع سے ہی اگر مسلم راشتری منچ کی آپ بات کریں وہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک آؤٹریچ ہو جائے اور پچھنے کچھ سالوں میں جی طرح کا گیپ بڑا ہے ہندو مسلم ہے اور جی طرح کی ایک کیمپین باقیدہ کچھ پرنج elements جو کچھ پرنج organizations کرتی ہیں کہ مسلمان دیش بھاگت شاید نہیں ہے یا مسلمان ایک الگ ہے یہ جی ہندو کو اس سے خطرہ ہے اس کو انہوں نے target کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا مسلمان کو ایک خطرہ ہے کیونکہ اگر آپ historically بھی کہیں تو عربوں اور مسلمانوں اور ہندوستان کا ایک لمبا ایک دور چلا ہے تب شاید اتنے سارے مسلمان یا تھے بھی نہیں historically بھی اور دوسرا یہ وہ ایک جو خطرہ جو خوف پیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور پھر مسلمانوں میں بھی اور دوسرا یہ کہ جو ایک reassurance کی کوشش ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو الگ تھلگ پاتے ہیں کافی سارے پچھلے کئی سالوں میں تو اور کافی بڑھ گیا ہے جب سے organizations کو free will ملا ہے ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے سیدھے مسلمانوں کی عزت پہ ان کی مال و جان پہ خطرے آ جاتے ہیں لیکن ایک چیز ہے بلکل شبیر لیکن یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے یہ بات اٹھتی ہے کہ اس وقت یہ بیان دینے کی حالانکہ assurance جیسے آپ نے بھی کہا کہ assurance بھی دیا گیا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان ہندوستان ہی رہے گا لیکن یہ ساتھ میں یہ جو sentence بعد میں جوڑا گیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے کیا اس وقت situation ایسی منوج کال سے جانیں گے منوج اس وقت کی جو حالات ہے اس وقت کی جو situations بنی ہے کیا اس وجہ سے کیا اس طرح کا کوئی ماحول ہے جس وجہ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بالہ تری کے بیان نہ کرے بالہ دستی کا بیان جو ہے جھوٹے بیان وہ نہ دے کیا ایسا کچھ ماحول ہے کیا ایسا کوئی ڈر پھیلا ہوا ہے کیا مسلمانوں کے بیچ اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں جو ایسا بیان دینا پڑا دیکھیں منظر ابھی ظاہر طور پر اس طرح کا کوئی کوئی ایکشن نہیں ہے یا کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں ایسا بیان دیا جانا چاہیے لیکن ایک ضرور ہے جس طرح سے فنڈیمنٹلزم ہے اگر اب آپ پی ایف آئی کی بات کریں گے جس طرح سے وہ آگے جو سامنے دکھ رہا ہے کہ وہ ان کی جو ایکٹیفیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور کئی اور جگہوں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو فنڈیمنٹلزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم جو نوجوان ہیں ان کو ریڈیکلائز کیا جائے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ شاید اسی تناظر میں حالانکہ ظاہری طور پر ایسا نہیں دکھ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو کچھ گٹنائے ہوئی ہیں کچھ ایریاز میں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا بیان دینا ضروری ہوگا جس سے یہ کہا جائے کہ مسلمان یہاں رہ سکتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو انکلوسیو جو ہمارا نیچر رہا ہے کنٹری کا جہاں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں وہی مسلمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جب وہ بارہ تری کی بات کرتے ہیں بارہ دستی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو ریڈیکلائز جو ایلیمنٹس ہیں کچھ ایلیمنٹس ایسا ہیں جو ریڈیکلائز کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو ان کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں اور اگر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو اس سے جو پورا ملک کا جو تانہ بانہ ہے اس پہ اثر آ سکتا ہے بلکہ وہ ایک کوشش جو اس بیان میں ہم دو طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوشش کی آپ کو ایشور کیا جا رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کہی جائے کہ جہاں پر ماحول خراب ہو سکے لیکن وہیں وہ خود ہی بیان ایرونکل یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے کس طرح کا یہ بیان ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی رہ سکتے ہیں آپ بھی جب ہم بولتے ہیں تو اس میں اپنے آپ میں ہی کئی سوال اڑ جاتے ہیں اور ایسے میں پھر جب ماحول ویسا ابھی ہے نہیں جنہا ارگنائزیشنز کی ہم بات کریں گورنمنٹ کی طرف سے آلڑی انہا ارگنائزیشنز پر بہت کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس طرح کا بیان وہ اپنے آپ میں ہی کافی پیرڈاکسکل دکھنے لگتا ہے بہرحال شبیر اور منوش کول آپ دونوں کا بے حر شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں وادی کشمیر سے ان دنوں سردیوں کے شہنشاہ کا گزر ہو رہا ہے لہٰذا زندگی کے تمام شعبوں پر اور کبھی پہاروں سے سردی مزید تلخ ہو جاتی ہے اور معاملات زندگی متاثر ہو رہی ہے شدید سردی کا اثر مختلف خدمات پر بھی پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندہ فضاء براہ راست جڑ چکی ہے فضاء سرینگر کے موسمی حالات ہمیں بتائیں جی منظر اس وقت ہم ڈل لیک سرینگر کے جو بینکس ہیں ان پر موجود ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھند اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگ خود کو وان رکھنے کے لئے خود کو گرمی جو ہے یہاں پر لگڑی جلائے بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہاں پر اس طرف اگر دیکھا جائے تو لوگ اس ٹھنڈ سے کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف سے یہ بھراباری خوشی لے کے آتی ہے تو وہیں جو لوگ ہیں وہ اسے کافی متاثر ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی اسے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے آپ کو بتا دے جو میدانی علاقے ہیں ان میں جو ہے بارش پڑھنے کے امکان ہیں لیکن وہیں اگر والا ہی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے بھراباری جو ہے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی یہ فلکی براباری ہوئی تھی لیکن چلے کلان میں جو براباری ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ براباری ابھی تک نہیں ہوئی ہے جس کا انتظار ابھی بھی لوگوں کو ہے یہ براباری جو ہے ہارٹیکلچر جو ہارٹیکلچر سے منسلک لوگ ہے اگریکلچر سے منسلک لوگ ہے ان کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوتی ہے لیکن وہیں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایک انکانوینیونز بھی ہوتا ہے لیکن ابھی اگر بات کی جائے تو شدید تھنڈ کے چلتے جو ہے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو چکا ہے کیونکہ اتنی شدید تھنڈ میں جو ہے لوگ گھروں کے اندر ہی رہنا پریفر کرتے ہیں اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے صبح جو بلوارڈ روڈ ہوتا ہے ڈل دے کے سامنے جو لوگوں کا جو ہے روجان یا لوگ جو ہے چلتے پھر تے آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے لیکن اس وسم میں آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے بس آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹرانسپورٹ ہی نظر آئے گا لیکن پیدل چلنے والے لوگ جو ہے یہاں ونٹر میں جو ہے اس طرف جو ہے وہ زیادہ کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے مارننگ وکس ایوننگ وکس بھی تھنڈ کے چلتے نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ ٹورس ہمارے ساتھ موجود ہے تھوڑا سا ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ بھی یہاں پر انجوائی کر رہے ہیں اور اس ٹھنڈ کو لے کے ان کا کیا کچھ کہنا ہے آپ اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے آئی ہے وہ بتائیے گا میں سنگیتہ جین مدھ پردیس سے آئی ہوں کشمیر پہلی بار آئی ہوں کب آئی تھی آپ ہم کو پانچھے دن ہو گئے ہیں اور ہم انجار کر رہے ہیں کہ سنو فال ہو جائے کہاں کہاں گھومیاں ہم گلمرگ سونمرگ اور پہل گام اور سارے یہاں کے گارڈن کہاں کیسا لگا آپ کو کشمیر آ کے کس طریقے کی خوبصورتی آپ کو یہاں دیکھنے کیا کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملا آپ کو یہاں پہ وادیاں تو ہیں اچھی لیکن ابھی ابھی تو ورف کا سیزن ہے تو وہی وہی ملا اور بہت اچھا لگا بلکل بہت اچھا لگتا ہے جب اس موسم میں سیاہ آتے ہیں تو ان کو کشمیر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سعید بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سعید گریز میں موسم کے کیا حالات دیکھیں مرزہ اگر ہم بانی پورا پورے ڈسٹک کے بات کریں گے تو یہاں سیویرے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پورے بانی پورا میں تیز بارشیں ہو رہی ہے صبح سے اگر اب گریز کے بات کریں گے جو کہ بانی پورا کا سردی علاقہ ہے وہاں پہ سیویرے پانچ بجے سے باری بار باری ہو رہی ہے خاص کر جو تلیل ہے یا بکتو ری رہا ہے وہاں سے اطلاع تھا ہے کہ تقریباً چھے انچ کے قریب تازہ بارب جمع ہو گئی ہے اگر رازدان ٹاپ کی بات کریں گے تو وہاں ایک فٹ کے قریب بارب گری ہے جیسے کہ موسم بباغ نے کہا تھا کہ جو بارب باری ہو سکتی ہے اور بارب باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے ان بارب باری علاقوں میں اور منظر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ جو بانی پورا گریز روڈ ہے اس کو انتظام میں نے پہلے ہی بند کر دیا تھا پانچ دن پہلے اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ الڈ بھی جاری کیا گیا ہے کہ آپ تو ایوالانچ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا گریز کھتا ایوالانچ پرونے رہا ہے وہاں پہ بھرپانی تودے آگ گرتے ہیں اس لئے لوگوں کو الڈ جاری کیا گیا ہے کہ وہ چلنے فیلے میں احتیاط کریں حلال جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو برباری ہے وہ ابھی بھی جاری ہے جی منظر بلکل برباری بھی جاری ہے فضا بھی ہمارے ساتھ سیاہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سے مزید جانیں گے کی کیسا لگ رہا ہے اس موسم میں کشمیر آنا اور ڈل لیک خاص طور سے اس وقت کیسا لگ رہا ہے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہاں ڈل لیک آئے تو ڈل لیک کیسا لگا آپ کو اس کا ویو کیسا لگا ڈل لیک کا ویو بہت ساندھا رہے پورا ٹریکنگ سے دار لمبے تک آگی جو ڈل لیک ہے بہت اچھا لگتا ہے کلا ہم لوگ سکارہ سے گھومے تو جو بیدیسی پکشی آئی ہوئے ہیں بہت بڑی آتھے اور کافی اچھا لگ رہا تھا تھوڑا سا دھوپ آر ہوتی اور بہت اچھا کھلتا یا اس نے گر رہی ہوتی بہت اچھا کھلتا باقی بھی بہت ساندھا رہے پہاڑ سے جیسے ہم پری محل گئے اور چسمیس آئی گئے بہت اچھا بیو لگ رہا ہے تو دیکھنے لائک ہے اور سکارہ تو اپنے آپ میں بہت آنندہ ہے کہ یہاں سے گھومنے کا جتنا لمبا سمجھ آپ سکارہ میں گھومیں تو اچھا لگتا ہے سکارہ سے گھومنے کا تو بہت خوبصورت جگہ ہے تو آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے چونکہ آپ کو تھوڑا سا گریونسی ڈل لے کو لے کے خوبصورت تو آپ کو یہ لگا کیا کمی لگی آپ کو کمی میں نے بللا ہے کہ مجھے سپائی کی سب سے زیادہ کمی لگی کہ یہاں سوکچتہ نہیں ہے کہیں بھی آس پاس بھی سوکچتہ نظر نہیں آ رہی ہے پریٹن کے ساب سے مجھے یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں بہت ڈیبلپمنٹ ہونا چاہیے پانی تو ایک دم کلین پانی بہت گندہ لگ رہا ہے مجھے یہاں کا مطلب پانی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ مجھے چھونے کا منہ نہیں کر رہا ہے پانی ایسا کیوں لیک اتنی بڑی ہے اتنی اچھی ہے سب کچھ ہے یہاں مطلب گورنمنٹ ہے جو کچھ ہے تو وہ کیوں نہیں اس پر دھیان دیتی ہے اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اس پر دیکھیں ٹورسٹ جو یہاں آتے ہیں ان پر ایک بہت بڑی ریسپونسبلیٹی آید ہوتی ہے جب وہ یہاں آتے ہیں ان شکارہ سے رائیڈ کرتے ہیں کتنا ریسپونسبلی انہیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے ان کو اپنی ریسپونسبلیٹی مطلب آپ کچھ کھا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اسے گندہ نہ کریں سفائی کا تو وہ بھی دھیان رکھیں اور رکھتے ہیں ہم لوگ جیسے جب ہم اگر سفائی کی بات کر رہے ہیں کہ سفائی ہونا ضروری ہے تو دھیان ہم بھی رکھیں گے ایسا نہیں ہے لیکن یہ جو گندگی ہے یہ تو گورنمنٹ ہی سائی کر سکتی ہے یہ پریٹک نہیں کر سکتے شاید یہ پریٹک کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا یہاں پر کشمیر آپ پورا گھومے ہے تو کون سی جگہ آپ کو سب سے خوبصورت لگی یہاں مجھے سون مرگ بہت اچھا لگا ہے گل مرگ میں مطلب لیکن سون مرگ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہاں کے سین بہت اچھا ہے یہاں پر جو کچھ ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ریزن سے وہ یہاں نہیں آ پاتے ہیں ان کے لئے کیا کچھ میسج رہی گی آپ کو کس صحیح کی کا ماحول لگا کیسے یہاں کے لوگوں کا جو بہیوئر ہے وہ کیسا لگا ماحول تو یہاں کا اچھا ہے در کی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی ڈر سے نہیں آتا ہے تو بلکل ڈر کی بات نہیں ہے آنا چاہیے بلکل گھومنے کے لیے ایسا بلکل مجھے نہیں لگتا کہ نئی گھومنے آنا چاہیے در بلکل نہیں ہے مجھے ڈر تو نہیں لگا لیکن پہلے لگتا تھا کشمیر کے نام سے تو لگتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ دار ہے دار تو نہیں ہے لوگ بہت اچھے ہیں لوگ بہت اچھے ہیں ہم نے بہت لوگوں سے بات کی لوگوں سے تو بہت ہمبل ہیں بہت مانوی ہیں انسانیت ہے کوپریٹ کرتے ہیں چیٹنگ بلکل نہیں ہے ساف سترا ماہول ہے جو کچھ ہے سب کلیر ہے بلکل تو لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کشمیر آنا تو جو کچھ کہیں سنی باتیں ہیں ان کو الگ رکھ کے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھنا کی کیا سچ ہے کیا نہیں اور وہیں جو الگ انتظامیہ ان سے بھی گزارش ہے کہ جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ڈل لیک ساف سترا ہو آس پاس کی جگہ جو ہے ان کو ساف ستری رکھی جائے فضا بہت شکریہ آپ کا سعید آپ کا بھی بہت شکریہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جلد ہوں گے حاضر آپ کا خیر مقدم ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کپوڑا کے مسئل سیکٹر میں اسے یہ بڑی خبر ہے مسئل سیکٹر میں دو جوان ایک سی جی او کی موت ہوئی ہے گہری خائی میں گرنے سے دونوں کی موت ہوئی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں کپوڑا کے مسئل سیکٹر سے یہ بڑی خبر ہے مسئل سیکٹر میں دو جوان ایک جے سی او کی موت ہوئی ہے گہری خائی میں گر جانے سے دونوں کی موت ہو گئی ہے مسئل سیکٹر کی یہ خبر جہاں پر دو جوان اور ایک جے سی او گہری خائی میں گر گئے اور گہری خائی میں گرنے سے دونوں کی موت ہو گئی اس کا ٹویٹ بھی آپ دے سکتے ہیں جس میں کنفرمیشن ملا ہے اس خبر کا آپ کے ٹی وی سکرین پر چنارکورپس انڈین آرمی کی طرف سے یہ ٹویٹ جس میں یہ تصدیق کی گئی ہے ایک جے سیو دو جوان کی موت ہوئی ہے گہری خائی میں گرنے سے تصویروں میں آپ اپنے ٹی وی سکرین پر انڈین آرمی کا ٹویٹ دیکھ رکھتے ہیں جنہوں نے اس خبر کی تصدیق تکی ہے لکھا ہے کہ ایک جے سیو اور دو جوان گہری خائی میں گرنے سے ان کی موت ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہیں ڈائریکٹر پنچائت راج اور دھی ترقی کشمیر خالد مجید نے کپاڑا زلے کا دورہ کیا اس دورے کے دوران انہوں نے عہدداروں کو ہدایہ دی کہ وہ تمام پروجیکٹوں کو مقررہ مدت میں مکمل کریں آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ دوزار اٹھارہ یا دوزار انیس میں انتخابات ہوئے تھے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین یا چار سال کا وقفہ جو ہے اس کو ہوا ہے ان تین چار سال کے دوران میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ پنچائتی راج سسٹم جو ہے وہ بالکل اپنی جڑے پکڑ چکا ہے مگر اتنا ہے کہ آج ان میں ایک ایمپاورمنٹ کی جو ہے اس کے متعلق ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں کیسے ایک پلان جو ہے ہماری مرضی اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا ایسی دی صاحبان ویڈیو صاحبان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو بھی اب کام ہے یہ جو کام ہے یہ گاؤں کا زمینی سطح کو جو مدد نظر رکھ کے لینے ہے یہ جو سارے کام ہمارے ہیں یہ کیسے ہم پائے تکفیر ایک ایسی مارک سے پہ رہے ہیں اور جو بھی ہمارے فانڈر سٹریز ہو گئے ہیں وہ ٹائم پہ واگزار ہوں اور ہمارے کوئی بھی سپلوار یا آنگوئنگ ورک نہ رہے اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے باقی جو ہماری پلاننگ اگلی سال کی ہے اس کے لئے بھی ہمیں اچھی طرح سے ڈیریکٹر کیا اور انسٹرکٹر کیا کہ ہم جی پی ٹی پی کیسے بنائیں گے اور وہ اچھے مدد میں بننی چاہے اور اچھے within distributed time وہ اپرو کر کے وقت پہ اس کی اسٹیمیشن کریں گوڑ مورننگ کشمیر میں فیلحال اتنا ہی ہمیں دیجے اجازت آداب